مجھے کیا ہے آپ سبے آجاؤ ابایا نکالو لمبا سا یہاں تک آپ لاؤ ہجاب ان میں سے ایک بچی کو وہ ہجاب آئیت کلر کا لگا کے تھا میں نے ان کو بولا کہ ایسا ہجاب آپ لاؤ پھر یہاں لگاؤ دن بر اس میں گھومو تاکہ ایک یونی فارم ہو جائے وائٹ کلر کیا آپ جمو کشمیر میں بھی گورمنٹ سکول ہوں یا پرائیویٹ سکول ہوں میں ہجاب سے جکت آنے لگی خوب گزرشتہ روز سے گزرشتہ دو روز سے ہجاب پر کنٹروورسی ہو رہی ہیں کشمیر سرنگر کے ایک سکول کھولے کر میں آپ کو بتانا چاہوں کیونکہ وی بی گرلز ہائر سکنڈری سکول سرنگر رینہ واری گزرشتہ روز سے یہ ویڈیوز وائرل ہیں اور یہ ویڈیوز چل رہی ہیں سوچل میڈیا پر اور اس پر کنٹروورسی ہے اور سکول کی بچیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پرنسپل میڈم اس بات پر فرس کر رہی ہیں کہ آپ سکول میں اب کے بعد ہجاب پہن کر نہ آئے کیونکہ ہماری ڈریس کورڈ میں فرق پڑ رہا ہے کیا آپ اگر آج ایک سکول میں ہجاب کی وجہ سے ڈریس کورڈ میں فرق پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کی کل سے اور مختلف سکول میں فرق پڑے گا اور ایک مہنے کے بعد پھر تمام سکول اس رول کو لاغو کرنا شروع کر دیں گے کہ اب آپ ہجاب نہ لگائے ہجاب سے ہمارے ڈریس کورڈ میں فرق پڑ رہا ہے وی بی گرلز ہیرس کنڈری سکول سری نگر رینواری کی سوڈڈینٹس کیا کہہ رہی ہیں وہ پکش بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے بعد سکول کی ہیرس کنڈری سکول کی پرنسپل میڈم کیا کہہ رہی ہی ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو میں اس کا پکش بھی سنیے لیکن حقیقت کیا ہے کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک طرف بچیوں کا الزام ہے سوڈینٹس گرلز سوڈینٹس کا الزام ہے کہ ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ اب کے بعد ہجاب پہن کر سکول میں نہ آئے کیونکہ ہمارے ڈریس کورڈ میں فرق پڑ رہا ہے دوسری جانب پرنسپل میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے انہیں یہ بتایا کہ سکول میں اگر آپ آئیں گے ہجاب پہن کر تو پھر سب ہجاب پہن کر آ رہے ہیں اس سے ڈریس کورڈ میں فرق پڑ رہا ہے اور آپ آئیے صبح جب گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں آپ تو اس کے بعد آپ ہجاب کو نکال لیے میرے آفس میں رکھئے اور پھر جب آپ کی چھٹی ہوتی ہیں تو پھر آپ جب باہر جائیں گے گیٹ سے پھر ہجاب پہنیے اس طرح کا کچھ معاملہ بنا ہوا ہے حقیقت کیا ہے پکش آپ اس ویڈیو میں دونوں پہلو کے سنیے اور اس کے بعد حقیقت پر مبنی کیا ہے آپ بھی کمنٹ بکس میں ضرور آپ نے اطلاعے بتائیے گا سیٹرٹ ورنر کی مادیم سے جو زانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آگیا نکالو میں میڈے تھے آب آیا نکالو کیوں نکالو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیاری نہیں ہے یہ آب آیا نکالو یہ آب آیا نکالو جو نہیں نکالو یہ آب آیا آپ کو بلکتاہ ہے جو بلکتا ہے ہمارے اللہ کا فرمانے ہمارے حضور پاکسم حسنم کا فرمانے یہ کیوں ہم سے ہمارے آبائیہ چھیلے گی بول دی اگر آبائیہ ہی لگا تو دارس کا جب کیوں آبائیہ آنے لگے لگے حاصل نہیں کر دی ہے ہمیں کل بولا گیا تھا کہ آبائیہ کے بگر سکولا جو ہم آپ لوگوں کو آبائیہ آلو نہیں کریں گے کیوں آبائیہ آلو نہیں کریں گے آپ کا لباس سہی نہیں ہے اب ابایا لگاتی ہو ہمیں یہاں پہ باقی بچوں پہ بھی انفیکٹ پڑھتا ہے وہ بھی ابایا لگاتے تو ابایا لگانا ان کی ناظر میں غلط بات ہے تو ان کی ناظر میں ہمیں جینز پر نگا کہ سکول آنا ہے تب جا کہ ہمیں الو کریں گے یہ بورے کہ اگر آپ کو ابایا لگانا تو آپ لوگوں کو درس گھ جانا چاہیے تھا تو سکول کیوں آئے پرنسپل ہماری کہہ رہے کہ ابایا لگانے تو ساماج کے ساتھ چلنا ہے تو یہ سب چھوڑ لو کون کہتا ہے کہ اگر ہم ابایا لگا کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو ہم ابایا لگا رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں بہنے میں دوپٹے کے باگر پہ کیا ہم پہ چیئر پہ تو میں کھڑا اس کا ملب جہا ہمیں بھی دوپٹے کے باگر رہنا تو ہم صحیح ہو جائیں گے ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہم ابایا لوگ کر رہے ہیں ہم سکول کے توپرز ہیں ہمارے جب تیندھ کا ریزلٹ نکلا ہمیں ہمیں ہلیمتھ میں چھوڑا ہی نہیں وہاں پہ بولا کہ میں آپ سکول سے نہیں نکلا آپ سکول کے توپرز ہیں آپ ہمیں آرام سے دی سی دے میں بھی تایارے کیوں 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 کی ہم ابایا لگاتے ہیں ہمیں بسکرنیت کیا جاتا ہے ہم سے ہر ایل ڈیوٹی چھیدی گئی کیس کیونکہ آپ ابایا لگاتے ہیں ہمیں بولے چاہتے ہیں کہ اب ابایا لگا آپ کسی بھی ایکٹیوٹی میں پارک سپیٹ نہیں کرو کیونکہ آپ ابایا لگاتی ہو ابایا لگانا غلط بات ہے یا ہر کسی اگر ایک گرلز کاریج ہے گرلز میں یہاں سے یہاں پر وائس گرلز میں بوائس ہونے چاہیے گرلز کو ہائر سیکنڈری نام رکھائے وہاں پر وائس ہونے چاہیے جب گرلز کو میں بوائس آ سکتے ہیں تو ہم ابایا کے لئے پہنچ ساتے ہیں مجھے ایک چیز بتاؤ کہ ابایا کتنا ضروری ہے پردہ کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے پردہ ایک تینل کے لئے وہ ایک سیف رہتی ہے اگر وہ کہیں بھی جائے گی اس کو پردہ ہے کہ وہ پروٹیکشن میں ہے اس کا لباس اس کی بارڈی کو کور کرتا ہے ایک لڑکی کے لئے ہمارے حضر پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماد کہ ایک مسلم عورت کو ابایا ایسا لباس پہنا ہے کہ اس کا ہر ایک انگ اس کا انگ نہ دیکھا کوئی بھی اس کا پردہ کور میں رہے تو ہم کیوں نہ ابایا لگائیں ایک مسلم عورت کے لئے ابایا لگانا بہت ضروری ہے پردہ کرنا بہت ضروری ہے پردے ہم پردے میں بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے حضر پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماد دیا ہے کہ نہیں پردہ لگاؤ وہ تھوڑی لوگ عزباللہ غلط کہیں گے وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ پردہ لگاؤ کرو جو کرنا ہے ہم آرام سے حاصل کر سکتے ہیں اپنی تعلیم اس سچویشن میں آپ پردہ چوز کریں گے ایڈیوکیشن پردہ کپیر ایڈیوکیشن کیوں میں اللہ سے اللہ سے اللہ سے دہتر زیادہ مجھے ایڈیوکیشن نہیں ہے میں پردہ چوز کرتی ہوں اس کمپیوٹر ایڈیوکیشن پردہ میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں اللہ تعالی اللہ تعالی نے کب بولا کہ آپ مات پڑو کیوں کہ آپ ابایا لگا دے ہو ہم کیوں اس کو چھوڑیں وہ ہمارے حاصل کیوں بگاڑے ان کے لئے ہم ابایا میں بھی تو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کون کیا تھا ابایا میں تعلیم حاصل لے گا سکتے ہیں اس کو یہی ہے کہ ہمیں کالوی بولا گیا کہ آپ لوگ ابایا مت لگا آپ لوگ ابایا نہیں لگا یہاں پہ کبھی ابایا تھا نہ کبھی ہے نہ کبھی ہوگا تو ہمیں سیدھے ان کو بولا تھا کہ ہمیں ابایا انٹریڈیوز کرنے دیجئے یہ ہم ہم کمفٹیبل نہیں ہیں لڑکونٹو بیچ میں ایسے تو انہوں نے بولا کہ ہمیں کیا آپ کی کمفٹ کیلئے ہمیں کیا پتے ہیں کہ آپ لوگ بایا کیلئے کیا کانڈ کرتے ہو اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو سو جا کے آپ لوگ مادرسنے میں جاؤ یا درزگاہ میں کسی اڈمیشن کرتے ہیں ہم نے بولا کہ ہم کیوں کریں کسی درزگاہ میں کسی اڈمیشن کہیں اور پہ اور اب ہی آپ نے پر سلام کی باتی وہ کچھ ماننے کے لئے تیاری نہیں ہے وہ بولی میں نے تو ایسا کچھ بول آئی نہیں یہ کل ہی انہوں نے ہمیں بولا کہ کل سے یہاں نہیں آنا دو تین دن سے مہم سے بات کر رہے ہیں اب بولا کہ بالکل بھی آلاود نہیں ہے آپ کو آبایا کیا اندر آنا نائند کلاس سے ہم لوگ ہیں یہاں تاب سے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا اب آج ٹویلس کلاس میں بول رہے ہیں یہاں پہ لڑکے ہیں یہاں پہ آپ لڑکی بھی آئے ہیں تو ہم انکوپیٹیبل کیلتا ہوں صحیح بھی کوئی رول ایم ریگولیشن ایسا نہیں ہے کوئی پولیسی ایسی نہیں ہے جس میں صحیح پہ یہ مینسل کیا گیا ہو کسی کو ہجاب پہنے کیا ہو میرا نام فالک بشیر ہے اور میں وشو بارتی گرلز ہائر سکنج اسکول میں پڑتی ہوں کل ہم سکول میں باتے تھے اور ہمیں پرنسپل آفیس سے بلایا گیا اور میں نے بولا کہ آپ لوگ یہاں آبایا لگا کے نہیں آسکوے ہو ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں آسکتی بولا کہ یہ ایک یونی فارم کا حصہ نہیں ہے تو ہم نے مام کو سمپلی پوچھا کہ یہاں پہ لڑکے ہیں ہم انکوپوٹیبل کیل کرتے ہیں میں نے بولا مجھ آپ کی کامپوٹ پر کیا کرنا ہے میں ترسی پہ بیک ہوں مجھے سار پہ ڈپٹا نہیں ہے تو میں کہہ زلیل ہوں ہم آبایا لگا کے ہم زلیل ہیں پھر اور یہاں پہ جن مسئلوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ان کو یہ دیکھتے نہیں ہے اور ہمارے لباس پہ ہمیں ایجاج کر رہے ہیں بسکرمیلیٹ کرتے ہیں ہمیں کسی ایکٹیم ٹی میں پارک سکیٹ میں کرنے دیتے ہیں کیونکہ آپ آبایا لگاتے ہیں ہماری ڈیوٹیز چھینی گئی کیونکہ آپ آبایا لگاتے ہیں تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے تو ہم کیاپیبل نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے یہ ہمیں کیسے بول سکتے ہیں ہمارے لیے ہجاب بہت زیادہ ضروری ہے ایک لڑکی پروٹیکشن میں ہوتی ہے جب وہ آبایا میں ہوتی ہے تو اگر ہم وہاں نکلتے ہیں وہاں سے لڑکے ہوتے ہیں وہ مطلب ہمیں آبایا میں بھی خوٹنگ کر دے اب اگر ہم آبایا کو باگیار آئیں گے تو ہمیں کیا کریں گے وہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں آبایا ایک مین امپورٹن چیز ہے ہم آبایا کے باگیار نہیں آ سکتے ہیں ہمیں بولتے ہیں کہ آپ آبایا داروازی پہ نکالو اگر ہم آبایا داروازی پہ نکالیں گے وہاں پہ سموکنگ کرتے ہیں لڑکے وہاں پہ لڑکے چھیڑتے ہیں مجھے لگتے ہیں اس سے اچھا ماہول یہاں پہ ہے سارک پہ ہے ہم تو وہاں پہ نکالے ہیں یہ گرلز ہائے سکنڈی سکول ہے انہوں نے یہاں پہ کوئی ایجکیشن ہے ہم سے پرمیشن نہیں مان ہم سے ایک بار بھی موسیس میم روز شفی اور میں وشبہ بارتی گرلز ہائے سکنڈی سکول میں پڑھتی ہوں کل ہم سکول میں باتھی تھے اور ہمیں پرنسپل آفیس سے بلایا گیا اور مام نے بولا کہ آپ لوگ یہاں آبایا لگا کے نہیں آسکتے ہو ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں آسکتی بولا کہ یہ ایک یونکوم کا حصہ نہیں ہے تو ہم نے مام کو سمپلی پوچھا کہ یہاں پہ لڑکے ہیں ہم انکومفوٹیبل فیل کرتے ہیں مام نے بولا مجھ آپ کے کامفورٹ پہ کیا کرنا ہے میں کرسی پہ باکھی ہوں مجھے سار پہ ڈپٹا نہیں ہے تو میں کیا زلیل ہوں ہم آبایا لگا کے ہم زلیل ہیں اور یہاں پہ جن مسئلوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ان کو دیکھتے نہیں ہے اور ہمارے لباس میں ہمیں یہ جارج کر رہے ہیں ڈسکیملیٹ کرتے ہیں ہمیں کسی ایکٹیوٹی میں پارٹ سکیٹ نہیں کرنے دیتے ہیں کیونکہ آپ آبایا لگا دے ہیں ہماری ڈیونٹیز چھینے گئی کیونکہ آپ آبایا لگا دے ہیں تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے تو ہم کیا پیبل نہیں کچھ کرنے کے لئے یہ ہمیں کیسے بول سکتے ہیں آپ کچھ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لئے ہجاب بہت زیادہ ضروری ہے ایک لڑکی پروٹیکشن میں ہوتی ہے جب وہ آبایا میں ہوتی ہے تو اگر ہم وہاں نکلتے ہیں وہاں سے لڑکے ہوتے ہیں وہ مطلب ہمیں آبایا میں بھی خوٹنگ کر دے ہیں اب اگر ہم آبایا کے باگیر آئیں گے تو ہمیں کیا کریں گے وہ اگر ہم آبایا دروازے پہ نکالیں گے وہاں پہ سنوکنگ کرتے ہیں لڑکے وہاں پہ لڑکے چھیڑتے ہیں مجھے لگتے ہیں اس سے اچھا ماہول یہاں پہ ہے سرکتے ہیں ہم تو وہاں پہ نکالیں یہ گرلز ہائے سیکنڈی سکول ہے انہوں نے یہاں پہ کوئی ایجکیشن آئے ہم سے پیمیشن نہیں مانتے ہم سے ایک بار بھی میسیس میم روز شفی وہ مسلم ہے اور وہ یہ اس سکول کا اوریجن ہندو ہے ہندو نے بنایا ہے تو ہم چاہی ٹی کا ڈالے سار پہ ہم نے دیکھی اور بچوں نے الزام لگایا کہ وشبارتی ہائے سیکنڈی سکول کی جو پرنسپل ہے وہ ان کو ابایا پہن کے سکول کے اندر علاو نہیں کر رہی ہے یہاں پر وشبارتی ہائے سیکنڈی سکول کی پرنسپل میم روز میڈم یہاں پر ہمارا ساتھ موجود ہے انہی سے جاننا چاہیں گے پورا ماملہ کیا ہے آپ سے جاننا چاہیں گے باہر سٹوڈنٹس الزام لگا رہے ہیں کہ ہجاب پہن کے یعنی ابایا پہن کے اندر سکول کے اندر آنے کے ان کو اجازت نہیں دی جاری ہے کیا یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے میں نے ان کو کہا کہ ابایا تو ان کو ایلاو تھا ہم نے جب کوویڈ کے بعد کلاسز سکول اوپن ہو گئے تو ہم نے سوچا یہ ابایا پہن کے آتے ہیں تو کوئی نہیں ہے چلو ان کو ٹائم دیتے ہیں اس میں ایک لائن پہ آنے کے لیے جبکہ ہماری اپنی یونیفارم ہے وائٹ کمیر سلوار ہجاب ایسے یہاں سے لے کے یہاں تک باڈی کو کور کرتا ہے اگر آپ کل صبح ماننگ اسمبلی پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری ایک بھی بچی ہجاب نہیں ہوتی ہے سلیوز فل ہوتی ہیں یہاں تک صرف ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں اچھا اب ہو کیا گیا میں نے ان کو دیا تھا ہم نے کیا تھا ان سب کو کہ آ جاؤ آپ اب آیا پہن کے کیونکہ یہ کچھ بچیاں آتی تھی پانچ اچھے اب مسئلہ یہ ہو گیا اس سال سے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو سکس کلاس کی جو بچی ہے وہ بھی اب آیا پہن کے آتی ہے سیونتھ کلاس کی بھی آ رہی ہیں اب آیا پہن کے ایٹھ کلاس نائنھ کلاس ایون ہم نے ٹین تھ الیون ٹویلتھ کو ایلو کیا تھا کہ آپ آ جائیں اب آیا پہن کے پھر میں نے ان کو کل بولا فارم ٹیچرز کو کہ ان کو بولو یہاں نکالے یہ آب آیا دن بر بداؤ آب آیا رہے یعنی یہاں تک آ جائیے سکول کے اندر یہ آتے ہیں سکول کے اندر یہ آ جائے آب آیا پہن کے اچھا پھر یہ بچیاں میرے پاس آ گئی بولا میم ایسے ہمارے ٹیچرز بول رہے ہیں کہ آپ کو یہاں دن میں آب آیا نکالنا ہے میں نے بولا ہاں بیٹا یہ صحیح بات ہے آپ اگر صبح سے آتے ہو آب آیا پہن کے یہاں آپ نکالا کرو دن میں میرے سامنے نکالا کرو میں اپنے دروازے کے پیچھے ہینگر یا کیل لگواؤں گی جس پہ آپ یہ آب آیا لٹکا کے رکھیں گے پھر چھٹی کے ٹائم آپ واپس یہ لگائیں گے تو آپ لے جائیں گے انہوں نے کہا ہم اس کے بغیر کامفرٹیبل نہیں رہیں گے پھر میں نے اس کے لیے بھی سوچا میں نے کہا چلو اچھی بات ہے پہلے تو یہ آپ کے بائی ہیں آپ بچپن سے ایک ساتھ پڑھتے ہو کیونکہ یہاں اس سکول میں ہم نے آوٹسائیڈر بوئیز میں کسی کو ایڈمیشن نہیں دیا ہمارے اپنے بچے ہیں جو کیچمنٹ ایریز ہیں آپ کے نہیں ہم نے وہ بھی نہیں دیکھا ہم نے اپنے بچے جو نرسری سے یہاں ہیں انہیں بوئیز کو ان میں سے بھی کچھ ہی آئے ان کو ہم نے ایڈمیشن دیا on their request یہ ان سب کی روکیس تھی کہ 11 کو بوئیز کو ایڈمیشن دینا ہے وہ آئے کہ ہم ہم ٹین تک یہاں اتنے سال پڑھ رہے ہیں تو میں پھر آپ ہمیں دو سال کے لئے باہر بیجتے ہیں یعنی آپ کہہ رہی ہے کہ یہ بچیاں بھی request کر رہی تھے کہ وہ سب بچے بچے میرے پاس تمام تمام بچوں کے اپلیکیشن آئی میرے پاس اپلیکیشن آئی میرے پاس ہی نہیں انہوں نے مینجمنٹ کو بھی اپلیکیشن بیجی انہوں نے مجھے بولا کہ آپ دیکھو کیا اگر ہو جائے گا تو دے دو پھر اپنے ہی بچوں کو دے دو باقی باہر سے مات لاؤ یعنی 11 12 میں جو بچے ہیں ہاں 11 میں ابھی اسی سال یہ ہو گیا پھر میں نے ان کو کہا یہ تو آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ بڑے ہو گئے ہو کیوں انکامفٹیبل ہیں بولا نہیں میرے اب میں نے سمجھا کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں شاید یہ فیل نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ان کے ساتھ میں نے کہا پھر اچھی بات ہے آپ صبح آ جاؤ اب آیا نکالو لنبا سا یہاں تک آپ لاؤ ہجاب ان میں سے ایک بچی کو وہ ہجاب وائٹ کلر کا لگا کے تھا میں نے ان کو بولا کہ ایسا ہجاب آپ لاؤ پھر یہاں لگاؤ دن بر اس میں گھومو تاکہ ایک یونیفارم ہو جائے وائٹ کلر کا پیرو نے میڈم الزام لگایا کہ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ آب آیا پہن کے یہاں آئیں گے تو آپ یہاں سے ڈی سی لے لی جائے نہیں ایسا کسی نے میں کیسے بولوں گی اپنے بچوں کو کہ یہاں سے رول جائیں بچے یہاں سے جائیں سکول تو بچوں سے ہیں اچھا یہ بھی الزام ہے کہ آب آیا جو پہنتے ہیں مجھے بولنے میں بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے میبھی شاہد اچھا نہیں لگے گا تو وہ گلت لڑکیا ہوتی ہے جو آب آیا پہنے میں نے یہ نہیں بولا انہوں نے بولا مام یہ مطلب انہوں نے بھی اپنے آپ کو سپورٹ کیا سٹرونگ بنایا کہ نہیں ہم آب آیا پہنے گے کیوں نہیں پہنے گے ہم نہیں کریں گے میں نے بولا آپ کی دوسری بہنیں ہیں جو ویڈاوٹ آب آیا آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ گلت کر رہی ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے جو آب آیا پہنے پھر وہ صحیح ہو وہ پھر صحیح ہو یہ میں نے بولا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اگر شرافت دکھانی ہے تو وہ ایسے بھی دکھا سکتے ہیں آب آیا پہن کے بھی ضروری نہیں ہے پیرنس کا الزام ہے آپ نے کہا ہے کہ میں اسی لیے ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ آب آیا نکال یہ کیونکہ ہائر ایتھارٹیز کی طرف سے آپ کو دباؤ ہو نہیں نہیں ہائر ایتھارٹیز کی طرف سے نہیں ہے ہائر ایتھارٹیز کی طرف سے یہ نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے کہ یونی فارم یونی فارم تو یہ ہر ایک سکول کا ایک ہوتا ہے مطلب ایک پوجیٹیو پوائنٹ سٹرانگ پوائنٹ یونی فارم پھر کیا سکول کا یہ ہے مقصد کیا ہے سکول کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیا کچھ اشورٹی دینا چاہیں گے کیونکہ ایک طرف سے جو سٹوڈن سے وہ کہہ رہے ہیں بینہ اب آیا کہ وہ آئیں گی نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آیا لے کے وہ آئے یہاں وہ نکال سکتے ہیں اور کلاس میں وہ یونیفارم میں رہ سکتے ہیں تو اب آپ کیا کچھ اشورٹی دینا چاہیں گے تاکہ یہ کانٹورورسی نہ بنے ایک چیز ہے میں نے ان کو کہا تھا وہ وائٹ ہجاب پہن کے آجاو دن بر اب اگر یہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں یعنی آپ کا کہہ رہا ہے کہ سکول میں یونیفارم ایک جو ہے پھر مت یونیفارم رہے گی پھر یونیفارم نہیں ہے یہاں صبح اسمبلی ہوتی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں ہجاب پہن کے کچھ ہوتے ہیں بلیک انڈ وائٹ آبایا پہن کے کچھ ہوتے ہیں ڈیزائن والے آبایا پہن کے ایک چیز یونیفارم ہوتا ہے نا یہ تو ختم ہو جائے گا سکول کا مقصد آپ نے بھی پڑا ہوگا سکول میں آپ نے بھی یونیفارم پہنی ہوگی آپ نے بھی رولز اور ریگلیشنز آپ فالو کیے ہوگی تو یہ سب چیزیں تو دیکھنی ہوتی ہیں نا ایک سکول میں آپ کیا کہیں گے کیا ان کو یہ فالو کرنا ہے کہ ان کو آبایا پہن کے اگر یہاں تک آ رہے ہیں تو ان کو جو آبایا نکال لیں فری یونیفارم میں دنور سکول میں رہنا ہے اب ایک اور چیز میں نے سوچی ہے اب اگر یہ آبایا پہننا چاہتے ہیں تو ہم اس میں ایک کلر دیں گے ایک پیٹرن دیں گے اگر اس کو بھی انہوں نے فالو نے کیا تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں